اچھی پاریاں کھیل رہے ہیں چرنے کے خلاف ان کا ایک ہنڈریٹ بھی آیا تھا سوری کمائر آدو دو عشر تک ہیں دو ڈک ان کے نام پہ بھی ہیں لیکن پھر بھی سوری کمائر آدو کی فارم بہت اچھی رہی ہے لیکن لاؤور میڈل آرڈر اور میڈل آرڈر نے لگاتار ڈسپوائنٹ کیا ہے ہارتک پانڈیا نہ بلے سے چل پا رہے ہیں نہ بطور گینباز چل پا رہے ہیں اور بطور کپتان تو پوری دنیا جان رہی ہے کہ ان کی لگاتار آلوچنا ہو رہی ہے بہ سرا کام اس ٹیم کو کرنا ہوگا اپنی اس ٹیم میں ایک اچھا سپنر لانا ہوگا محمد دبی اور شیرس گوپال کے ایک اندے اوپر یہ ذمہ داری رہے گی خاص طور پر شیرس گوپال کیونکہ پہلے راجستان کے لئے کھیلے ہیں کئی سال کرکٹ کیلے ہیں ایسے میں وہ جانتے ہیں ایسا میسے سٹریڈیم کی وکٹ کو ان کے اوپر ذمہ داری بہت رہنے والی ہے یہ تین کام ممبئی اگر کرے گا تو ڈیفیڈیٹلی آر آر کو پریشان کر سکتا ہے بلکل پریشان کر سکتا ہے اور اگر اگر ایڈ کر دوں تو وہ ہے سوریو کماری یاد ہو کیونکہ سوریو کماری یاد ہو چلتے ہیں تو پھر ٹیم اچھا کرتی ہے ہم آتے ہو جنتا بھی دیتے ہیں اس میں کیونکہ مائچ فنیسر ہے نمبر وار ساتھ نہیں مل پاتا یہ ایک ایمپورٹنٹ رہ جاتا ہے لیکن ایسے میں اگر دیکھا جائے آر آر کے لیے اور مومبائی انڈینس کے لیے اگر کوئی ایک لڑے اکھل جی آپ کو پک کرنا ہو میرے تو جو فیوریٹ ہے نا ریان پراغ ہے اس پراغ کے نام نے ایسی یاگ لگائی ہے نا اب نمبر تین پر ہیں یہ ویسے دیکھا جائے تو بھائی ہی ایسے انگیٹر کی اورنج کیاپ کی ریس میں اب بڑا مزہ آتا ہے اس بیٹسمن کو دیکھر کیونکہ ایک تو نیچے آتے ہیں نمبر چار نمبر پانچ پر ہم دیکھتے ہیں اورنج کیاپ کی ریس میں ہمیشہ اوپنر ہی سب سے آگے ملتے ہیں اکھیل جی لیکن ریان پراغ جو اتنے نیچے آکے ہیں اور اس کے بعد بھی امپریس کرتے ہیں ہر ب اپنے ریان اور روحی شرما کو چننے ہیں اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک اگر آپ کو چننا ہو ان دونوں میں سے نہیں میں ریان پراغ کو چننوں گا کیونکہ لازٹ ٹائم بھی ممبئی کے خلاف میچ پینچ کیا تھا چوبار ننو کی ناباد پاری کھیلی تھی ہاردک پانٹر کی کافی پٹائی کی تھی اس کے علاوہ کرنٹ فارم بڑی کمال کی ہے سات پاریوں میں تین ففٹی پلس سکور آ چکے ہیں کنٹینشن میں ورلڈ کپ اسکویٹ کی شاید موقع مل بھی جائے گا اس کے علاو دوسرا ایکس فیکٹر مومبئی کی اور سے میں چنوں گا جس پرد بومبراہ کو کیونکہ روحی شرما تو اچھا کری رہے ہیں لیکن پوری گنبازی لائن اپ میں چاہے پیسر کی بات ہو سپینرز کی بات ہو بومبراہ ایک اکیلے ایسے کھلاڑی جنہوں نے میچ در میچ پرباہویت کیا ہے اچھے لائن بول کی اچھے ٹپے پر بول ڈالی ہے اور سامنے والی ٹیم کو پریشان کیا ہے سوچنے پر مضبور کیا ہے کہ آپ مومبئی کو اتنے ہلکے میں نہیں لے سک سکتے بھلے یاردک پہنڈ ہے کیاپٹر نو لیکن گنبازی میں تو آپ کا سامنہ میری سی ہونے والا ہے ہماری ٹیم کی تاریخ کرنے پڑے گی پیسر جس طریقی سے آپ کو دکھائی ہے نا دونوں ٹیمیں اب اس میں اکھل جی نے چنا ہے جسپرید بومبراہ اور ریان پراغ اور میں اگر دونوں ٹیموں میں سے چنوں تو میں سوچے کمار یادوں کو چنوں گا اور ریان پراغ اور ریان پراغ اور ریان پراغ اگر مجھے چننے ہوں ریان پراغ ایکس فیکٹر اور اور یہاں سے ٹرینٹ بولٹ کیونکہ ٹرینٹ بولٹ کو اگر پاور پلیم وگٹس مل گی نا پھر بھوکہ شہر ہے پھر نیچ پر روڑے گا یہ پھر تو لاسٹ سلوگور میں وگٹ نکال گا لگی نا پاور پلیم میں پیٹ گیا آگے پھر لاسٹ میں پیٹتا یہ بھی ہم نے دیکھا ہے تو یہ کمزوریاں رہی ہیں لیکن مزہ بڑا آگا دوستو کیونکہ دونوں ٹیمیں بڑی اچھی لگتی مجھے تو اور آن پیپر دیکھا جائے بہت آگے ہیں اب تو اس کو پکڑنا بڑا مشکل ہوگا ہے ایسا رہا چیز پکڑ سکتی جیسے ان کی فروم ہے کیونکہ مومبئی کے بس کی بات ہے لیکن مومبئی کو یہ مقابلہ جیتنا پڑا ہے ان کے لئے کرو یا مرو آلا میچ ہے کیونکہ آج اگر ہار گئی راجستان سے پھر ٹاپ فور میں پہنچنا بڑا مشکل ہو جائے گا کیا کرنا ہوگا ایسا کیا بس زید جائے ایک اگر آپ کچھ بتا سکے تو نہیں میں تو ہردک پانڈے کی کپٹنس ہی کہوں گا ہردک پانڈے اگر اچھی کپٹانی کریں گے روش شرما سے لگتار گائیڈنس لیتے رہیں گے تو ان کی ٹیم واقعی میں اچھا کر سکتی ہے ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں سلو سٹارٹر ہے ہاں میچ ہارتے ہیں پھر گتی پکڑتے ہیں لیکن پھر میچ ہار جاتے ہیں ابھی بھی ٹیم پلے آف کی ریس سے باہر نہیں ہوئی ہے سات ڈین جیتے ہیں چار ہارے ہیں ٹیم اگر باؤنس بیک کرنا چاہتی ہے یہ بہت بڑے پلیٹ فارم ہے جائپور کو راجستان کور کے گھر میں جا کے آ رہاو جائپور میں آ رہاو اگر آپ جیتیں گے کونفیڈنس آپ کا ہی ہوگا آلے والے میچز کے لیے آپ کنٹینشن میں رہیں گے ٹاپ فور میں جانے کی لیکن ممبئئی کا دیکھنا پڑے گا بھائی اس بار ممبئئی نہ اوستر کے ایک خیلی نہیں جس کے لیے وہ جانی جاتی ہے لیکن کیا وہ پلٹ وار کرے گی جائپور میں یہ دیکھنا بڑا دلچسپ پڑے گا لیکن دوستو آپ ضرور ہمیں بتائیے کیا ممبئئی کے ٹیم راجستان کو راجستان میں ہرا پائے گی اور کس کا بللا چلے گا بٹلر ورسیز روہیت وہ بھی کمینٹ بوکس میں ضرور بتائیں اور ابھی تک اگر آپ نے نیوز نیشن اور نیوز نیشن سپ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فٹا فٹ کر لیجئے